بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احتشام فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل معزوز ناظرین برطانوی عرب پتی شخص ہیں ڈینی لہمو انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں سعودی عرب گیا تھا وزٹ کرنے کے لیے کاروبار کے سلسلے میں تو وہاں پر مجھے ایک شخص مکہ میں لے گیا تو وہاں پر میرے اس نئے روحانی سفر کا آغاز ہوا نئے روحانی سفر کی ابتدا ہوئی اور اب میں برطانیہ ایک نو مسلم کی حیثیت سے جا رہا ہوں یعنی نیو مسلم اور اب یہ برطانیہ گئے ہیں ایک نئے مسلمان کی حیثیت سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور ایک ریپورٹ کے مطابق دو ہزار بیس اکیس کے اندر فقط ایک جو لاہور کا دینی درسگاہ ہے داراللوم جامعہ نیمیہ وہاں پر آ کر چار سو ستر فراد نے اسلام قبول کیا یہ تو ہے ایک خبر جو کہ بہت اچھی خبر ہے لیکن اب ہم اس کے اگر دوسرے رخ کے اوپر بات کریں کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ اسلام کیوں قبول کرتے ہیں تو اس کا صرف آسان سا اور سمپل سا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں اور جو اللہ وحدہ اللہ شریک نے ان کا جو اچھا انجام لکھا ہوا ہے تقدیر ان کی اچھی لکھی ہوئی ہے اور اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمایا ہے تو اسی وجہ سے یہ اسلام قبول کرتے ہیں ورنہ اگر پاکستان کے مسلمانوں کی حالت دیکھی جائے یا پورے کے پورے عالم اسلام کو دیکھا جائے تو ہم کوئی ایک بھی ایسا اپنا شاندار کارنامہ گنوا نہیں سکتے کسی کو جس کو دیکھ کر کوئی بندہ اسلام قبول کرے لیکن ہم چونکہ آخری نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو اس حیثیت سے اور ویسے بھی ہم جو مسلمان لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو اللہ وحدہو لا شریق کا زمین کے اوپر نمائندہ تصور کرتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں چونکہ آخری نبی آخری جو وحی آئی تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تھی تو اس حیثیت سے ہم خدا کے نمائندے ہیں کہ جب خلاک خدا کا کلام جو ہمارے پاس موجود ہے قرآن اس قرآن کے جو مبلغ ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں تو ہم خدا کے نمائندے ہیں اس روح زمین کے اوپر اور ہمارا ہی جو حالت ہے نہ تو ہمارے اخلاق اس طرح کے ہیں نہ ہمارا کردار اس طرح کا ہے بلکہ ہم تو اس نہج پر کیوں پہنچے ہوئے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود تو ہمیں دیکھ کر تو یہودی بھی شرماتے ہیں کہ یہ اگر اس طرح کے مسلمان ہیں ان کے اخلاقیات یہ والے ہیں تو پھر ہم یہودی اچھے تو یہ ہمارے مسلمان ہیں اور ہمارے یہاں سے لکھوں کے تعداد میں لوگ جاتے ہیں بیرون ملک تبلیغ کرنے کے لیے یورپ کے اندر یا دوسرے ممالک میں غیر مسلموں کو تبلیغ کرتے اور میں تو دیکھتا ہوں کہ ہماری سی وی میں ہے کیا کہ ہم کس کی بنا کے اوپر لوگوں کو تبلیغ کریں اور کیا دکھائیں ان کو کہ ہم نے تو اصل میں ان کو دکھانا تھا کہ دیکھو خدا کے نمائندے سرزمین کے اوپر ہم ہیں قائم کرنی چاہیے لیکن حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے پچھتر سالوں سے ہم ایک بھی غیر متنازل الیکشن نہیں کروا سکے جو بھی الیکشن کرواتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی سکم ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی جو لیڈر ہے وہ رونا ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے اس میں یہ مسئلہ تو ہم کون سا نظام حکومت ان کو دکھائیں جو ہم نے اس زمین کے اوپر قائم کیا وہ اپنے اپنے ممالک کے اندر چھپن ستاون ممالک میں اور کسی ایک کا جو نظام حکومت ہے مثالی نہیں ہے اس کے علاوہ ہم اگر عدل و انصاف کی بات کریں تو کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے برباد کرنے کے لیے اور کسی بھی قوم کو بنانے کے لیے وہاں کے عدل و انصاف کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کو پکڑ کر سزا دیتے اور جب کوئی طاقتور انسان چوری کرتا تو اس کو کچھ نہیں کہنا اس کو بری کر دیں تو آپ دیکھیں کہ کیا پاکستانی عدالتیں اس طرح کے جو انصاف ہیں اس طرح کے فیصلے ان کا نمونہ نہیں ہے یہاں پر پاکستانی عدالتوں کے بارے میں تو بات یہ معروف ہے کہ یہاں پر آپ کو عدل و انصاف لینے کے لیے عمر نو چاہیے اور صبر عیوب چاہیے عدرت عیوب علیہ السلام جتنا صبر ہو اور عدرت نو علیہ السلام جتنی آپ کی عمر ہو تو تب آپ پاکستان کی عدالتوں سے کلیم کر سکتے ہیں کہ جناب ہمیں عدل و انصاف چاہیے ورنہ آپ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی عدل و انصاف ملے بہت کم ہے اس طرح کے ریئر کوئی مثال ہوگی جہاں پر کسی کو عدل و انصاف ملے لیکن اکثریت یہی ہے کہ کیسیز ہیں تو وہ کئی کئی سالوں سے پینڈنگ ہے دو اکڑ زمین کا کیس تھا اس کو چلتے ہوئے پچاس سال ہو گئے اور چار چار نسلیں جو ہیں وہ لڑائی لڑ لڑ کے اور بھگت کے تو وہ مر چکی ہیں اور اب جو ہے نو وہ کیس اور کئی کیسیز ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ جناب یہ انسان تو انوسینٹ تھا یہ تو بری تھا اس کو تو بری کر دی عدالت میں آئے تو یہ یہ صورتحال ہمارے عدل و انصاف کی تو 131 نمبر کے اوپر ہماری عدالتوں کی رینکنگ ہے ایمانداری کی بات کریں تو ایمانداری کے انڈیکس میں پاکستان کا 160 نمبر ہے اور 160 نمبر کے اوپر ہیں ہم ایمانداری میں یہاں پہ دودھ کی بات اور شہد کی بات تو آپ چھوڑ دینا یہاں پہ پانی تک پینے کے لیے خالص نہیں ملتا صاف پانی تک میسر نہیں تو یہ ہماری دنیا کے اندر حالت ہے جب ہم مثالیں دینے بیگتے ہیں تو صحابہ کی عصار کی مثالیں دیتے ہیں لیکن ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ کوئی ہمارے سامنے کوئی بریانی کی پلیٹ رہا کر رکھ دینا تو اس کے اوپر ہم سردھڑکی بازی لگا کر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے سردھڑکی بازی لگا دیں یعنی کھانے کے پیچھے دو لکموں کے پیچھے اتنے مر رہے ہیں کہ ہمارے اندر صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے جبکہ صحابہ کے اثار اور صحابہ کے طور طریقے تو وہ تو ہم سے بلکل سمجھ لیں کہ بلکل ہی مختلف تھے تو اس لیے ہم جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت ہے تو یہ مسلمان ہوتے ہیں اللہ کا کرم ہے ورنہ اگر تبلیغ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہو مسلمانوں کے اوپر ہو تو ہم نے تو کبھی کسی کو کوئی ایسی تبلیغ قابل ذکر نہیں کی کہ جس کے ساتھ ہم اس کو یہ چیزیں دکھا کر تو کہیں کہ جناب اب آپ ان چیزوں کو اپنی بھی ملک کے اندر نافذ کر لیں یہ ان کو اپنی زندگی کے اوپر بھی نافذ کر لیں یا ان کو اپنے اوپر بھی نافذ کر لیں اپنی شخصیت کے اوپر نافذ کر لیں تو یہ بھی نہیں ہے تو اسی لیے ہمیں بس چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کے اندر جگڑنا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ہے یہی بہتر الہیات میں الجا رہے یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجا رہے